کورونا سے دلی کے ستی بگڑی ہوئی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا ہے اور کتنے حالات خراب ہوں گے نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو لگانے کا اعلان ہوا ہے لیکن کورونا کو کابو کرنا آسان نہیں ہے ایسے میں روزی روٹی کے سنکٹ کا کیا ہوگا؟ کیا چھوٹے دکاندار ایک اور مارکو چھیل سکیں گے؟ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ دلی میں کورونا کی رفتار کو تھامنے کے لیے نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو لاغو ہو گیا لیکن بڑا سوال ہے کہ یہ کیا نیو نارمل ہوگا؟ اور کیا اس جوہستہ کے ساتھ بھی کورونا حالات کے سمحلنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ پابندیوں سے گہری چھوٹ ویاپاریوں کو پڑتی ہے لیکن کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز یعنی کیٹ مان رہا ہے کہ کام دھندہ بھلے سست پڑے لیکن کڑی پابندیوں کے علاوہ کوئی دوسرا ویکلپ نہیں دلی میں بیکن کرفیو لگایا گیا ہے دلی کے ویاپاری اس قدم کو بڑا صحیح قدم مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس پرکار سے جس تیجی کے ساتھ جس بیتہاشا بردی کے ساتھ دلی میں کورونا بڑھ رہا ہے کار 18,000 کیس دلی کے اندر ہو گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جب تک دلی میں 7 سے 10 دن کا لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا تب تک یہ چینڈ بریک نہیں ہوگی اس چینڈ کو بریک کرنا بہت ضروری ہے ہم دلی کے اوپراجیپال سے اور دلی کے مکہ منتری سے آخرے کریں گے کہ ایک بار وہ دیکھیں کہ یہ چینڈ کیسے توڑی جائے ویاپار سنگ کوویٹ کی مار کے آگے ویاپار کا نقصان سہ لینے کو تیار ہے لیکن عام دکانداروں میں فیل رہی نراشہ سے موہ نہیں موڑا جا سکتا ڈلی سرکار نے اب ویکنڈ کورفیو لگا دیا ہے یعنی کی فرائیڈے رات 10 بجے سے لے کر منڈے صبح 6 بجے تک کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا بازار بھی بند رہیں گے سب کچھ بند رہے گا اور ہفتے کے بیچ میں بھی اب جم مال اور سپا پوری طرح بند رہیں گے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانا منہ کر دیا گیا ہے صرف ڈلیوری اور ٹیک اوے جاری رہے گا جمز مالز سب بند کر دیا ہے ریسٹورانٹ بند کر دیا ہے کیا کہیں گے اب سب کے پیٹھ میں دلات ماری رہے ہیں کیا کر سکتے اس میں کورونا نے بیتے سال ہی اتنا آرثک نقصان کیا ہے کہ اس کی بھرپائی اگلے کئی ورشوں تک نہیں ہو سکتی تھی ایکنے ایک بار پھر زندگی پٹری سے اترنے لگی ہے دلیس انیشہ ماتھر کے ساتھ آج تک بیورو مہاراشت میں آپ کورونا کی علاج میں استعمال ہونے والی دوار ریمڈی سیور کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ مریضوں کے رشتدار دوا کے لیے دھرنا پردشن کر رہے ہیں اکسیجن کے بھی بہت کمی ہے بینا اکسیجن کورونا مریض دم توڑے ہیں یہ ان کورونا مریضوں کے رشتدار ہیں جو پوڑے میں ریمڈی سیور انجیکشن کے لیے تڑپ رہی ہیں اسپتالوں میں انجیکشن کا سٹوک ختم ہو گیا ہے کئی کئی دن کیمیسٹ کی دکان کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد بھی انجیکشن نہیں مل رہا اور ان کے مریض کی حالت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے ریمڈی سیور کی مانگ کے لیے یہ لوگ پوڑے کے ڈی ایم آفیس کے سامنے پردرشن کر رہے ہیں میرا خود کا فارماسی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جاتے ہیں ڈسٹریبوٹر کے پاس تھا ڈسٹریبوٹر سیدھا سیدھا بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کلیکٹر آفیس میں جاؤ وہاں پہ ملے گا وہاں سے پرمیشن لکھے ہو سب جن یہی پہ بھیج رہے ہیں اور یہی پہ پر جو یہ تھے پی اے تھے کلیکٹر کے وہ بول رہے ہیں کہ ڈسٹریبوٹر کے پاس جاؤ ڈسٹریبوٹر بتائے گا کہ کچھ ہے یا نہیں ہے اس کے پاس اور وہ دے رہا یا نہیں دے رہا اور یہ لوگ جو سیل بنا کے رکھا ہے وہ لوگ صرف چیک کرنے والے کہ جو ڈسٹریبوٹر ہے وہ برابر سے دے رہا یا نہیں دے رہا بٹ سٹاک کسی کے پاس بھی نہیں ہے ایسے سب بتا رہے ہیں ہم لوگ جانے گا کہ کس کے پاس کلیکٹر آپ کے پاس آئے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے ڈسٹریبوٹر کے پاس جاؤ ڈسٹریبوٹر کے پاس گئے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے کلیکٹر آفیس میں جاؤ صرف یہاں سے وہاں بھگا رہے ہیں بولے تو جو ایڈمیٹ ہے پیشنٹ وہ بھی پریشان ہے اور جو بھار ہے ان کو بھی پریشان کر کے چھوڑ دیا ریمڈسیور انجیکشن کی کمی مہاراشت کے کورونا سے جوج رہے کئی شہروں میں ہو چکی ہے یہی حال آکسیجن کا بھی ہے پوڑے ناکپور چندرپور سمیت کئی شہروں میں آکسیجن سیلینڈر کے لیے لوگوں کو دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے پچاس سے پچپن ہزار پوزیٹیو مریض راجی میں سامنے آتے ہیں روز کی جو ضرورت ہے آکسیجن کی وہ تقریبا تیرہ سو سے پندرہ سو میٹرک ٹن اتنی ہے اور جو اتپادن شمتہ ہے مہاراشتر کی وہ بارہ سو میٹرک ٹن اتنی ہی ہے جو دو سو سے تین سو میٹرک ٹن کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی لیے راجی کی مکھی منتری مددو جی تھاکرے انہوں نے کیندرہ سرکار سے گزارش کی ہے کہ انہیں یہ مدد مہاراشتر کو کرنی ہوگی انیتہ جو پریشتی ہے جو آج بہت خراب ہے وہ اور بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے سی اے مددو تھاکرے نے پی اے موڈی کو پتری لکر اندیشہ جتایا ہے کہ تیس اپریل تک مہاراشتر میں کورونا کے ایکٹیو کیس گیارہ لاکھ 90,000 ہو جائیں گے اور اکسیجن کی ڈیمانڈ 200 میٹریک ٹن پڑھ جائے گی فیلال مہاراشتر میں 1200 میٹریک ٹن اکسیجن کا اتبادن ہو رہا ہے جبکہ اس سمیں ڈیمانڈ 1300 سے 1500 میٹریک ٹن اکسیجن کی ہے مہاراشتر میں ریم ڈیسیور اکسیجن اور بیڈ ان تینوں کی بھاری کمی ہو چکی ہے اسپطالوں میں بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے مریض ایمبولنس میں گھروں میں دم توڑ رہے ہیں ناکپور میں پچھلے ایک ہفتے سے ایک بھی وینٹی لیٹر بیڈ نہیں بچا ہے یہاں آئی سیو بیڈ صرف دو بچے ہیں جبکہ آکسیجن بیڈ صرف اکتالیس ہیں چندرپور میں تو کسی بھی طرح کا وینٹی لیٹر آئی سیو اور آکسیجن بیڈ نہیں بچا ہے یہاں تک کہ سامان یہ بیڈ بھی اب چندرپور میں اپلپ دن نہیں ہے کورونا مریضوں کو رشتے دار پڑوسی راج جتے لنگانہ تک علاج کے لیے لے کر جا رہے ہیں پر وہاں بھی بیڈ نہیں مل رہے چودہ اپریل تک کے ڈیٹا کے مطابق ممبئی کے اسپطالوں میں کورونا مریضوں کے لیے چودہ سو چوالیس آکسیجن بیڈ اکتالیس آئی سیو بیڈ اور وینٹیلیٹر صرف پندرے بچے ہیں ممبئی میں روزانہ سات آٹھ ہزار سے اوپر نئے کیس آ رہے ہیں بودھوار کو قریب 10 ہزار نئے کیس آئے اور چوون مریضوں کی موت ہوئی ممبئی میں اکٹیو کیس 88 ہزار کے پار جا چکے ہیں ممبئی میں بیڈ 5 سٹار ہوتل کے سات ممبئی میں ہسپیٹل کو لنگ کیا ہے بومبئی ہسپیٹل کو انٹر کانٹینٹل ہوتل جو کے مرین درائیو میں ہے ریلائنس ہسپیٹل کو ٹائیڈنٹ ہوتل بینڈ راکول کامپلیکس میں لنگ کیا گیا ہے جو پیشن ٹیٹمنٹ لے چکے ہیں جن کو observation کی ضرورت ہے ان پیشن کو ہسپیٹل سے ہوتل روم میں شفٹ کیا جائے گا اور ہسپیٹل دوارہ ان لوگ کو مانیٹر کیا جائے گا چار ہزار پر دے کے حساب سے روم ہوتل میں آمیلیبل کیے جائیں گے 22 روم انٹر کانٹینٹ ہوتل میں ابھی تک ملے ہے اور ٹائیڈنٹ ہوتل بکی میں 20 روم ملے ہے جس میں پیشن کو شفٹ کیا جا سکتا ہے یہ سرویسز شروع ہونے سے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جو بیٹ کی کلت ہے وہ شائیر تھوڑی کم ہو جائے بیٹ کی کمی پوری کرنے بی ایم سی نے جس لوگ اسپتال کو کووید اسپتال میں تبدیل کر دیا ہے اب یہاں صرف کورونا مریضوں کا ہی علاج ہوگا جس لوگ کے نون کووید مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا رہا ہے اور جس لوگ میں دھائی سو جو کی سو بجے تک جاری رہے گا آپ کو بتا دے دلی میں جس طرح سے آخر بڑ رہے ہیں لگ اس کے بعد مکھے منتری اروند کے جیوال نے شروع ہو جائے گا ہیں جمشیت خان اور نتین جین آج تک کے دو سمجھ آتاؤ نے دلی سرکار کے ادھین آنے والے تین بڑے اسپتال میں جا کر پڑتال کی تو جو پایا وہ واقعی میں بہت پریشان کر دینے والا تھا دلی میں hospital beds کی کمی نہیں ہے ابھی لیٹس ڈیٹا کے پانچ ہزار سے زیادہ beds کھالی ہیں دلی کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ beds کھالی ہیں دیش کی راج دھانی کے ہمارے اندر کور ریپورٹر نے کوویڈ مریض کو بھرتی کروانے کے نام پر بیٹ کی ویکنسی جاننے کی کوشش کی کافی پوشتاج کے بات پتا چلا کی امرجنسی میں ہی پتا چلے گا کی بیٹ خالی ہے یا نہیں ریپورٹر نے امرجنسی میں جا کر بتایا کہ ان کی ماتا جی کوویڈ پوزیٹیو ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہے تبیت خراب ہے دلی سرکار کی ایپ کے مطابق اس وقت جی ٹی بی اسپتال میں پندرہ سو میں سے گیارہ سو ستر بیٹ خالی ہے وہیں ایک اور کوویڈ ڈیڈکیٹیٹڈ راجیو گاندی سپر اسپیسلٹی اسپتال میں ساڑھے چھے سو سے تین سو آٹ بیٹ خالی ہیں اب ہم ترہ سے ریپورٹر وہاں پہنچا آپ ہی حالات دیکھ داخلے کی خڑکی پر لائن لگی ہوئی ہے وہ بھی اسپتال کے ریڈ زون میں اور کوئی فیزیکل ڈسٹینس نہیں ہے سب ہتاش پریشان ہے کہ کسی طرح ان کے کوویڈ پوزیٹیو مریض کو اسپتال میں ایک ادد لائن میری میری تین میری میری حالات یہ ہے کہ یہاں کام کرنے والے ڈاکٹر کو ویٹ نہیں مل رہا تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا اب ہمارا کیامرا گھوما پیشنٹ خولڈنگ وارڈ میں اور طلب ہے کہ دلی کے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو زیادہ ویٹنگ میں نہیں رکھنا اب جڑا آپ ان کھڑی ایمبولنس کو دیکھ لیجے ان میں صبح سے مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اس بیش ڈیٹ بوڈی کا اسپطال سے نکلنے کا سلسلہ جاری تھا یہ ان اسپطالوں کی زمینی حقیقت ہے جسے دلی سرکار کووڈ ڈیڈیکیٹڈ بتاتی ہے آئیے آپ کو ایک اور اسپطال جک پرویش چندر لے چلتے ہیں جہاں امرجنسی کے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ سرکار کو زمینی حقیقت نہیں پتا ہے نوزی جنمی Init hard اس میں صرف買 خnie ساری جس میں صرف کدام وے چیز مینیز کر رہا ہے وہ جسٹا کسین کا مرمز نیدگ tutar رہے ہیں اور جہاں اگر ہی تو ج如果你 کھڑے پہ چیز gegenüber لگے اور گٹیوں اور لڈے ڈے پہ چیز وقت تک کر رہے ہیں ہم ان کی تک کر رہے ہیں حالات بے کابو ہو چکے ہیں سرکار اب بھی زمینی حقیقت سے کوسوں دور ہے مریض بے حال ہیں اور تیماردار بیمار پڑھنے کی کگار پر ہیں سچائی تو یہ ہے کہ کیسے حالات صدریں گے یہ کسی کو بھی نہیں پتا جمشید خان کے ساتھ نتین جین آج تک دلی میں خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے ابھی چوبیس گھنٹے میں ساڑھے سولہ ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں مہاماری کی چین توڑنے کے لیے دلی سرکار نے دلی میں ویکنڈ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ویکنڈ کرفیو آج رات دس بجے سے سوہ سبے چھے بجے تک لگایا جائے گا جس کا در تھا وہی ہوا جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا جس کی آشنکہ تھی وہی ہوا تو دلی والوں اب بھی ساو دھان ہو جاؤ اب بھی سترک ہو جاؤ اب بھی اپنی سرکشہ کی ذمہ داری خود اٹھالو کیونکہ دلی میں ہوا ہے کورونا ویسپورڈ پندرہ اپریل کا آکڑا دلی میں یہ ہے سولہ ہزار چھہ سو نینیانوے نئے سنکرمیت ملے ہیں دلی میں کورونا بم پھٹنے سے ہر کمپ مچا ہوا ہے مہینے بھر پہلے جس وائرس کو مرا ہوا سمجھا جا رہا تھا اس نے ایسی چال چلی ہے کہ عام دلی واسی سے لے کر سرکار تک میں کھل بلی ہے تازہ سنکر سے بچنے کے لیے دلی سرکار بیٹھکوں پر بیٹھکیں کر رہی ہے چنتہ یہی ہے کہ کورونا مہاماری کے اس آفت سے کیسے بچا جائے اس لیے اپ راجیپال اور دلی کے مکھ منتری کی بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں تیئے کیا گیا کہ دلی میں کورونا کی چین ٹوڑنے کے لیے ویکنڈ کرفیو لگایا جائے گا دلی سرکار نے کچھ نرنے لیے ہیں آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا قارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے دیش کی طرح دلی میں حالات بے قابو ہوتے جا رہی ہیں کم سے کم کورونا کیس کے نئے آنکڑے اسی خطرے کی اور اشارہ کر رہی ہیں پندرہ اپریل کو دلی میں آئے سولہ ہزار چھ سو نینیانوے نئے مریض اس مہاماری کی تیسری لہر میں دلی میں پچھلے سال گیارہ نومبر کو آٹھ ہزار پانسو تیرانوے نئے ماملے آئے تھے کل ایک سو بارہ لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی تیس نومبر کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ موتی ہیں تیس نومبر کو ایک سو آٹھ لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی تھی حالانکہ راجدھانی میں سب سے زیادہ ایک سو اکتیس موت اٹھارہ نومبر کو ہوئی تھی کورونا کی پوزیٹیویٹی ریٹ بیس فیزدی سے زیادہ ہو گئی بیتے سال نومبر میں سنکرمندر پندرہ پرتیشت سے زیادہ تھی آنکھڑوں کے مطابق اب دلی میں دس دن میں ڈبل ہو رہے ہیں مریض یہ جو کورونا کی چوتھی ویو آئی ہے اس چوتھی ویو کو بھی ہم سب دلی والے مل کے پہلے جو تین ویو آئی تھی اس کی طرح سے ہم ضرور سفل ہوں گے جلد سفل ہوں گے تاکہ ہم لوگوں کو اس سے بھی جلدی موقع نہیں سکے اب اس میں کسی طرح کا کوئی کنٹو پرندو نہیں بچا ہے کہ کورونا کی یہ لہر بھیانک ہے بھیشن ہے کہ خطرناک ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ویکنڈ کرفیو سے دلی میں کورونا کو ہرائے جا سکتا ہے کیونکہ سرکار فلہا لوگ ڈاؤن جیسے سخت قدم سے بچتی نظر آ رہی ہے سنیے آج تک سے ایکسکلوسیو باتچیت میں پچھلے دنوں سی ایم اربین کیجریوال نے کیا کہا تھا دیکھیں میں نے شروع سے کہا ہے کہ لوک ڈاؤن سے کرونا کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے لوک ڈاؤن سے اور رسٹرکشنز لگانے سے کرونا کو سلو کیا جا سکتا ہے کم انٹریکشن ہوگا اتنا کرونا سلو ہو جائے گا تو ابھی دلی کے اندر جو ستھی ہے دلی میں ابھی فی الحال ہیلتھ سسٹم ہمارا کنٹرول میں ہے لیکن اگر کیسز مان لیجی کل کو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بہت تیجی سے بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں بیڈ نہیں بچتے ہمارے یہاں اکسیجن سلنڈر نہیں بچتے آئی سیو نہیں بچتے تو ہو سکتا ہے پھر ہمیں اس کو سلو کرنے کے لیے تھوڑے دن کے لیے لک ڈاؤن لگانا پڑے چھے اپریل کو جب دلی میں نائٹ کرفیو کا اعلان ہوا تھا تب راجدھانی میں ایک دن میں پانچ ہزار ایک سو کیس آئے تھے لیکن اب ایک دن کا انکڑا سولہ ہزار چھے سو نینیانوے کیس پر پہنچ گیا ہے یعنی آٹھ دن میں تیگونے سے بھی زیادہ رفتار سے بڑھے ہیں ماملے یہ رفتار دلی کو ڈراتی بھی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے بہتر یہی ہے کہ کورونا کے نیاموں کا سختی سے پالن کیا جائے ورنہ اگر کورونا اسی رفتار سے آگے بڑھا تو بہت سمبھو ہے کہ دلی ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کا دنش جھیلے آشتوش مشرا کے ساتھ پنکت جائن دلی آج تک آج تک لگتار ان سبھی راجیوں میں دستگ دے رہا ہے جہاں پر کورونا سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور لاپروہی سسٹم کی جان لے رہی ہے جہاں سمویدن ہینتا ویوستہ کی عام آدمی کو علاج کے لیے بھٹکا رہی ہے زندہ رہتے سمجھت علاج نہیں دے پا رہی ہے اور مر جانے کے بعد کوروڑے کی گاڑی سے شب بھیجبا رہی ہے درد بھری داستان چھتیز گھر سے دیکھئے اصم میں جم کر پرچار کر کے لوٹے کانگریس کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے اپنے راجی چھتیز گھڑکیز کہاری میں مانوی مریاداؤں کو تار تار کر دینے کا قصہ ہے جہاں پی پی کٹ پہنے کچھ لوگ دکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک سٹریچر دکھتی ہے سٹریچر پر ایک شب ہے یہ شب پورونا کے کارا اپنی جان گوا دینے والے ناگرکہ ہے اور جنہیں کورونا کے کارا سانس لینے کا پورا عدیقار نہیں مل پایا ان کے سمان سے انترین سنسکار کا عدیقار بھی چھل لیا کیا پوڑے کی گاڑی جی ہاں جس گاڑی سے پرشاسن پورا اٹھواتا ہے اسی گاڑی کو بھیج دیا چھتیز گھڑکے راجنند گاؤں میں بنایا گئی کوویٹ کیر سینٹر شبوں کو لے جانے کیلئے راجنند گاؤں زلہ مکھیالے سے صرف 25 کلومیٹر کی دوری پار ڈوکر گاؤں کوویٹ کیر سینٹر میں دو بہنوں سمیت تین لوگوں کی موت کورنا سے ہوئی آروف ہے کہ ایک انی بھیجتی کی موت اوکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی چار لوگوں کی موت کی باہت جب شب لے جانے کی بھاری آئی تو کورے والی گاڑی سے پرشاسن شب ہٹوا دی جب آج تک نے دستک دیکھر پوچھا کہ یہ گھنگو لا پرواہی اور سمویدن نینتہ کیوں تو عدکاری اپنی اپنی زمیراری سے پلہ جھاڑنے لگے نگر پنچائت اور یہ دعوہ ہے کہ نوپردیاشی چھتیز گھڑ میں کانگریس سرکار کے سائے میں بانڈی کرتے ہوئے دو مہی کے نتیجوں کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے درہ آم آدمی کی حالت دیکھ لیجی جسے کورے کی گاڑی شب کیلی میں رہی ہے راج سرکار کی چینطہ ورطمال میں یہاں کے جو کرنا پیڑیت ہے ان کے لیے ہونی چاہیے ان کی چکیت ساوی وستہ کو شدرن کرنے کی ہونی چاہیے نکیب آسام سے آئے ہوئے لوگوں کے کلتے ہیں پرتیاسیوں کی چینطہ کرنا راج سرکار کے ویدھائیت منتری سانساد اور پوری سرکار آج ان کے آو بھگت میں لگی ہوئے سیاست کی اسی سمویدن ہینتہ پدستک ضروری جو ستہ کے لیے ضروری ہوئے سمبھاویت ویدھائیتوں کے لیے پارٹی کرواتی اور ستہ دینے والی جنتہ کا کورے کی گاڑی میں انتیم سمانے بلکہ انتیم افمان کرتی ہے آج تک بھی رو